نمسکر راجہ صبح ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شام سندر دو سال پہلے جب پیریس میں دنیا بھر کے ملک جھٹے تھے تو پہلی بار ایسا لگا کہ جلوائیو پریورتن پر دنیا سنجیدہ ہے پیریس سمیلنگ کے نام سے مشہور اس بیٹھک میں سبھی دیشوں کے بیچ ایک ویاپک سہمتی بنی تھی اس میں امریکہ بھی شامل تھا براک اوبامہ نے اس کے بعد امریکہ میں کئی ایسی نیتیاں بنائیں جو کاربن اتسرجن پر کٹوتی لگانے میں کارگر ثابت ہونے والی تھی لیکن پھر نظام بدلہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کے راستپتی بنے اور چناوی وائدوں کے مطابق انہوں نے ان ساری نیتیوں کو پلٹ دیا ماملہ یہیں تک سیمت نہیں ہے اوبامہ کی نیتیاں رد ہوتے ہی امریکہ کا انتراثرے جگت کو دیا گیا وہ وعدہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا جس میں اس نے کاربن کٹوتی کی بات کہی تھی اب ڈونالڈ ٹرمپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ پہلے جوتے سے امریکہ کو باہر کر لیں گے کیا دو سال پہلے بنی سہمتی اب ٹوٹنے والی ہے کیا ہوگا اگر امریکہ باہر آ گیا تو کاربن میں امریکہ کا کتنا یوگدان ہے ٹرمپ نے کن کن نیتیوں کو رد کیا اور اب تک جلوائیو پریورتن پر دنیا میں ہوئے تمام سمیلنوں کا کیا جمع حصید ہے ہم ان تمام مددوں پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش پیری سمجھوتے سے پیچھے ہٹنے کے امریکی راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے اعلان کا دنیا بھر میں ویروہ دھو رہا ہے امریکہ میں گیارہ راجیوں کے گورنروں نے پتر لکھ کر ٹرمپ سے پیری سمجھوتے میں بنے رہنے کا انورود کیا ہے اس بیچ سنیوکت راست نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے باہر آنے پر امریکی ناغریکوں کو بھاری خیمت چکانی پڑے گی امریکہ میں ہی کئی پریعاورن وید عدالت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں امریکی راستپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا دیش پیریس سمجھوتے کو نہیں مانے گا پیریس جلوائیو سمجھوتے کو ایک طرفہ بتاتے ہوئے ٹرمپ نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت جیسے دیش اس میں کوئی یوگدان نہیں کر رہے ہیں ٹرمپ نے روس اور چین کی بھی آلوچنا کی ہے ٹرمپ کے مطابق ان دیشوں کا پیریس سمجھوتے میں کوئی یوگدان نہیں ہے جبکہ امریکہ پر پیسہ دینے کے لیے غلط طریقے سے دباؤ بنایا جا رہا ہے ٹرمپ نے اس سمجھوتے کو لے کر امریکی میڈیا اور ساماجک سنگٹنوں کے رخ کو بھی غلط بتایا ہے کیسے پہلے ڈونالڈ ٹرمپ نے اوباما پرشاسن کی جلوائیو پرورتن کی نیتیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اس بیچ کیلیفورنیا کے گورنر جیری پراؤن سمیت گیارہ گورنوروں نے امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ سے پیریس سمجھوتے کا سممان کرنے کی اپیل کی ہے امریکی راشپتی کو لے کر پتھر میں اورگون، نیو یورک، واشنگٹن، پینسلوینیا، کولوریڈو، کنیکٹکٹ، ڈیلا ویر، ہوای، مینیسوٹا ورجینیا اور روڈ آئیلنڈ کے گورنروں نے کہا کہ یہ سمجھوتا امریکہ کے حط میں ہے پتھر میں لے کر گیا کہ سمجھوتا رد ہونے سے پریاورن کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا اس کے علاوہ کئی امریکی سنستاؤں نے بھی ڈانالڈ ٹرمپ کے فیصلے کا ویروت کیا ہے ادھر سنینکت راشت نے کہا کہ امریکی ڈانالڈ ٹرمپ کے فیصلے کی اقریمت چکائیں گے سنینکت راشت کے مطابق اگر امریکہ پیریس سمجھوتے کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو چین سمیت کئی دیشوں میں امریکی کمپنیوں اور ناگرکوں پر اس کا برا اثر پڑے گا تو چین سمیت کچھنے کے九ہ ہر سووت ہے تو چین سمیت کچھنے پیریس سمجھنے کی دیشتر اون allá ایتر سے کچھنے کتھنے کچھنے کبھنے کا واسکتا ہے تو چینہ سمجھنے کے لیے اور اور کتھنے امریک نے کنید کے لیے اور نمیتے کتھنے کے لیے UNSK میں اسی طرحیت کے لیے اور اسی طرحیت نہیں پیریسے کتھنے novaوری اللہ جنگیان ہمارے کے گرسی civilization اور میکیانات اور اپلس اور تسلس اور فیس بوکر انہوں یہ جو ہمارے تھے انہوں نے تسل میں کلپیوں اور کمپنی تو کینٹک کی انہوں نے امیرکی کونگریز اور سینیڈ سے کہا کہ وہ راشترپتی کی آدیش کا انمودن نہ کریں سنگترارش کی مطابق سنگترارشت اور پریادیوران کی رکشا میں امریکیوں کا اہم یوگدان رہا ہے سنگترارشت نے صاف کیا ہے کہ امریکہ اگر اپنا یوگدان کم کرے گا تو وہ صحیح کیلئے دوسرے دیشوں کا روک کرے گا ایسے حالات میں امریکہ کی حیطوں پر اثر پڑ سکتا ہے ایسے لاکھوں امریکیوں کو اپنی نوکری قوانی پڑ سکتی ہے زیگم مرتزا راجے سبھا ٹی وی ڈونل ٹرمپ نے چند ہفتے پہلے اوباما سرکار کے دوران تیہ ہوئی پریہورن نیتیوں کو بھی رد کر دیا تھا اس کے بعد سے ہی یہ آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ اب وہ امریکہ کو پیریس سمجھوتے سے باہر لانے کا اعلان کریں گے آئیے جانتے ہیں ٹرمپ نے جو یوجنے رد کی اس کا امریکہ اور دنیا پر کیا اثر پڑے گا 28 مارچ کو امریکی راشتپتی ڈونل ٹرمپ نے پریون سے جڑے لوگوں کو جھگجور کر رکھ دیا انہوں نے اوباما سرکار کے دوران تیہ ہوئی جلوائیو نیتیوں کو رد کرنے کا آدیش پارید کیا اس وقت ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاور کمپنیوں کے خلاف لگی روک اور نوکریاں خطپ کرنے والی نیتیوں کے خلاف احتیاط سے قدم اٹھا رہے ہیں اصل میں ڈونل ٹرمپ نے اس فیصلے کے ذریعے کوئلا کاروباریوں سے چناؤ احیان کے دوران کیا گیا وائدہ پورا کیا لیکن فیصلے کے چند منٹ بعد ہی گروہد میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے وائٹ ہاؤس کے باہر سیکٹر لوگوں نے پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے کہا کئی لوگوں نے اس کے خلاف عدالت جانے کی بات کہی لیکن ڈونل ٹرمپ پر کوئی اثر نہیں پڑا انہوں نے انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا بجٹ بھی ایک تیہائی کھٹا دیا اور اسی وقت یہ دعویٰ کیا کہ وہ پیریس جلوائیو پریورتن سمجھوتے سے امریکہ کو باہر نکالیں گے اوباما شہرشن کے دوران ہوئے سمجھوتے کے تحت امریکہ سبھی راجیوں میں کاربن اترجن کھٹانے پر سہمت ہوا تھا باراک اوباما نے پریورن نیتک لاغو کرتے وقت ادیوگ جگت کی کئی آلوچناو کو درکنار کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اس سے امریکہ میں ویعاپار اور نوکریوں پر خطرہ آ گیا ہے ٹرمپ کے فیصلے سے جلوائی پریورتن پر اوباما سرکار کی چھے نیتیوں پر سیدھا اثر پڑا ہے اس میں سب سے پہلا ہے اوباما کا کلائیمیٹ ایکشن پلان درسل دوہزار تیرہ میں جاری اوباما کے کلائیمیٹ ایکشن پلان میں تین باتوں پر خاص توجہوں تھی امریکہ میں کارون پردوشن میں کمی جلوائی پریورتن کے پرباہو کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تیاری اور جلوائی پریورتن سے نپٹنے کے پریاسوں پر امریکہ کو ایک ویشوک نیتہ بنانا اس کے علاوہ اس نیتی میں گرین ہاؤس گیسوں کے اتصارجن میں کمی میتھین پر ویعاپک رن نیتی اور جنگلوں کو بچانے کے پریاس شامل ہیں ٹرمپ کے کاریکاری آدیش نے اس نیتی کو رد کر دیا ہے اوباما سرکار کی دوسری نیتی تھی جلوائی پریورتن پر دوہزار تیرہ کا کاریکاری آدیش دوہزار تیرہ میں براک اوباما نے جلوائی پریورتن کے پرباہو کے لیے تیار رہنے سے جڑا ایک کاریکاری آدیش جاری کیا تھا اس کے تحت کاؤنسل آن کلائیمیٹ پریپیرنیس اینڈ ریسائلینس کا گٹھن کیا گیا جسے راجٹوی اسطر پر جلوائی پریورتن کی نگرانی کرنے کا جمع ملا تھا اس میں تمام راجنیتک دلوں کے لوگوں کو راجیوں کی ٹاسک فورس اسثانی اور جنجاتی نیتاؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کہیں گئی تھی تیسری نیتی ہے اوباما کا کلین پاور پلان دوہزار پندرہ کی اس نیتی کے تحت امریکہ کے پاور پلانٹوں سے کاربن پردوشن کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے تحت دوہزار تیس تک دوہزار پانچ کے اسطر سے 32 فیزدی گرین ہاؤس اوٹسرجن کو کم کرنے کا لکش لردھاریت کیا گیا اس میں راجیوں کو نوی کرنی اورجہ کو پڑھاوا دینے کو پروت ساہیت کیا گیا حالانکہ کولمبیا زلہ عدالت میں ماملہ لمبت ہونے کے کارن یہ نیتی لاغو نہیں ہو سکی اوباما سرکار نے دوہزار سولہ میں سرکاری زمین پر کوئلے کا نیا پٹہ اوانٹیت کرنے پر روک لگا دی تھی اوباما نے جلوائی پروتن کو راشتری سرکشہ کے لیے خاطرہ بتایا تھا دوہزار سولہ میں اوباما نے اس سے جڑا ایک گیاپن جاری کیا تھا جسے دونالڈ ٹرمپ نے رد کر دیا اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں باراک اوباما نے چھیلوں اور جھرنوں کو بچانے کے لیے ایک خاص نیدی بنائی اس کے تحت راج سرکاروں کو تالابوں اور دوسرے جلاشیوں کو پروتشن سے بچانے کا زمہ سوپا گیا باراک اوباما کی سلکش اورجہ یوجنا کو بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے رد کر دیا اسی یوجنا کے تحت پیریس سمجھوتے کے آدھار پر امریکہ کے سبھی راجیوں کو کاربن اتسرجن کی سیمہ کو گھٹانا تھا یعنی سب سے اہم یہی یوجنا تھی ڈونالڈ ٹرمپ نے 28 مارچ کو جب اسے رد کرنے کا عدیش دیا اسی وقت یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ پیریس سمجھوتے سے باہر آنے کا بھی اعلان کریں گے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی دو جون دو ہزار چودہ کو امریکہ کے تدکالین راستفتی براک اوباما نے دو ہزار تیس تک موجودہ بجلی سنینطروں سے ہونے والے کاربن پردوشن میں تیس فیصدی کی کٹوٹی کے لیے نئے نیموں کی گھوشنا کی اس کے بعد پیریس سمجھوتے سے پہلے امریکہ نے دو ہزار تیس تک دو ہزار پانچ کے اس طر سے 28 فیصدی تک کٹوٹی پر رجامندی ظاہر کی لیکن اب امریکہ کی اس رجامندی پر خطرے کے بادل منڈرہ رہے ہیں آخر کیوں ضروری ہے پیریس سمجھوتے کے لیے امریکہ کی پرتیبادتہ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کاربن اتھ سرجن پر پوری دنیا میں چنتہ ہے ٹرمپ کے اوباما کاریکال کی پریعورن نیتیوں کو خارج کرنا چنتہ کو اور بڑھا رہا ہے لیکن یہ چنتہ کئی مائنوں میں واجب اور لازمی لگتی ہے دراصل امریکہ دنیا میں اکیلے سولہ فیزدی ویشوک کاربن اتھ سرجن کا زمدار ہے امریکہ کی دو ہزار تیس تک 28 فیزدی کی کٹوٹی کے لیے ہامی بھرنا پیریس سمجھوتے کی سفلتا کا مول مانا گیا لیکن اب یہ کھٹائی میں پرتا دکھائی دے رہا ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ اگر امریکہ اپنے وادے سے پیچھے ہٹا تو اتھ سرجن کے لیے ذمہ دار باقی دیش بھی اس بارے میں دوبارہ سوچ سکتے ہیں اتھ سرجن کو لے کر وکسیت اور وکاسشیل دیشوں کے بیچ ٹکراؤ ویسے بھی نیا نہیں ہے امریکہ کے بھیتر کی بات کی جائے تو اوباما کے وقت کی پریعورن نیتیوں کو خود امریکہ کے لیے اچھا مانا گیا اس وقت امریکہ میں پردوشن پھیلانے والے کارکوں کی بات کی جائے تو وہاں اس کے لیے سب سے بڑا ذمہ دار بجلی ہے جس کی پریدوشن پھیلانے میں حصے داری 31 فیزدی ہے اس کے لیے کوئلہ کی سب سے زیادہ خپت ہوتی ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کا نمبر آتا ہے جو 27 فیزدی حصے دار ہے ادیوب 21 فیزدی ویو سائک اور گھرے لو استعمال سے 12 فیزدی پریدوشن پھیلتا ہے تو 9 فیزدی پریدوشن کھیتی کے کارن ہوتا ہے امریکہ میں پریدوشن پھیلانے والی گیسوں میں سب سے زیادہ 82 فیزدی حصے داری کاربن ڈائیک سائٹ کی ہے ایسے میں اگر ٹرمپ اوباما کی نیتیوں کو رد کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لیتے تو ان پر ایک ویکلپک اور بہتر پریعورن نیتی بنانے کا دبا ہوگا لیکن چنانوی احبیانوں سے لے کر اب تک ان کے تیور دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کیونکہ وہ جلوائیو پریورتن پر چنتاؤں کو سیرے سے خارج کرتے رہے ہیں دراصل ٹرمپ کے تازہ فیصلے کا اثر پہت بڑا ہے کوئی ڈیڑ سال پہلے دنیا کے تمام دیشوں نے ایک جھٹ ہو کر جلوائیو پریورتن سے مٹھ بھیڑ کا وعدہ کیا تھا پیریس کے اس جلوائیو سمیلن کو کئی مائنوں میں بہت مہتپون مانا گیا آپسی سہمتی سے 196 دیش اور سنگٹنوں نے اس دشا میں قدم اٹھانے کی بات گئی تھی امریکہ ان میں سے ایک تھا اب بھلے ہی امریکہ کے راستپتی نئی راہ چلنے کی بات کر رہے ہوں لیکن پیریس سمیلن میں کیا وعدے ہوئے تھے اور کیا تھا اس سمیلن کا لب و لباؤ آئیے جانتے ہیں یہ وہ اعتحاسک لمحہ ہے جب پیریس میں 21 جلوائیو سمیلن پر 196 دیشوں نے سہمتی ظاہر کی تھی ہر ملک نے اس سمجھوتے کو سوکار کیا اور مانا کہ آنے والے دنوں میں اگر دھرتی کو بچانا ہے تو کچھ ٹھوس روڈ میپ پر آگے بڑھنا ہوگا میزبان دیش فرانس نے جب مسودہ پیش کیا تو امریکہ سمیت تمام ملکوں نے اس پر سہمتی جتائی اس مسودے میں ویشوک تاپمان میں وردھی در دو ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا جب دنیا کے اتنے سارے دیش جلوائیو پریورتن کو لے کر ایک سمجھوتے کے تحت کام کرنے کو تیار ہوئے لہٰذا دنیا کے تمام جانکاروں نے اس سمجھوتے کو اتحاسی قرار دیا پریورتن ہوتے کے اندرگت ہم نے یہ نرڈیں لیا ہے جو اکیس سو تک اگلے قریب اسی بیاسی سال میں جو دھرتی کا تاپمان ہے وہ دو ڈگری سے کم ہونا چاہیے کم بڑھنا چاہیے اور جس حساب سے ہم چل رہے ہیں اگر ایسے ہی ہم چلتے گئے اور ہم نے اس کے اوپر انکش نہیں لگایا جو ہم کیسے انرجی کو پروڈیوز کرتے ہیں اور کیسے گرین ہاؤس گیس امیشنز کو پروڈیوز کرتے ہیں تو ہم دو ڈگری اگلے دس پندرہ سال میں ہی پورا کر دیں گے سمجھوتے کے تحت ویشوک تاپمان میں بڑھوٹری کو دو ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنا سب سے اہم تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسے ڈیڑھ ڈگری سیلسیس کے نیچے رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے لکشے یہ بھی بنایا گیا کہ مانوے گتی ویدھیوں کے ذریعے اتسرجت گرین ہاؤس گیسوں کو اس اس طرح تک سیمیت رکھا جائے جتنا پیڑ بودھے زمین اور سمندر پراکرتک طور پر اپنا سکیں اس کے لئے دو ہزار پچاس سے اکی سو کے بیچ شروعات کرنے کی پرتبطتہ ظاہر کی گئی ہر ایک دیش میں اتسرجن کو ہر پانچ سال میں مابا جائے تاکہ وہاں کی چنوٹیوں سے نجات مل سکے اور وہ انتر راشتر مانکوں کے انروب ڈھل سکیں دو ہزار تیس کے بعد مابن کا یہ کام شروع کیا جائے گا دھنی دیشوں کو غریب دیشوں کی وطے مدد کرنے کے لئے تیار کیا گیا تاکہ وہ نوی کرنی اولجہ کی طرف بڑھ سکیں شروعات میں سو ارب ڈالر کا کوش بنانے کا لکش رکھا گیا اور دو ہزار پچیس کے بعد اسے اور بڑھانے کی پرتبطتہ ظاہر کی گئی ہر دیش کو انتر راشتر مانکوں کے انروب مابن کرنا ہوگا تاکہ دوہرے مابن سے بچا جا سکی حالانکہ پیریس سمجھوتا انتر راشتر قائدوں کے مطابق ہے لیکن اس کے بہت ہی کم ایسے پرادھان ہیں جو قانونی طور پر بادھیکاری ہیں پیریس اگریمنٹ پہلا ایسا انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے جس میں ہر ایک دیشوں نے سبھی دیشوں نے اپنا ایک ایک ایکشن پلان دیا ہے اسے پہلے انیس سو ستانوے کے کیوٹو پروٹوکول میں چونینڈا دیشوں کو شامل کیا گیا تھا جس سے امریکہ باہر آ گیا اور بعد میں کئی دیشوں نے اس سمجھوتے کو توڑ دیا لہٰذا پیریس امیلن سے لوگوں کو کافی امیدیں ہیں اس کے تحت دوہزار سترہ کے انتک کاربن کیپچر اینڈ سٹوریج کی ساتھ بڑی پریوجنا دنیا بھر میں شروع کرنے کا لکشے بنایا گیا ہے جبکہ پندرہ ایسی پریوجناوں پر اب بھی کام چل رہا ہے امریکہ سمیت دنیا کے تمام دیشوں نے اس دشاں میں گمبھیر قدم اٹھانے کا وعدہ کیا تھا میزبان دیش فرانس کے راشترپتی فرانسو اولان نے اس وقت بھارت کو رضا مند کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کو بھی فون کیا کچھ آپتیوں کے بعد بھارت نے اسے منظوری دے دی لیکن دنیا بھر میں پیریس سمجھوتے کے تحت کام کرنے کی رفتار امید سے دھیمی ہے تیس نومبر سے بارہ دسمبر تک چلے سی او پی ٹوینٹی ون سمیلن میں جو لکشے بنایا گئے تھے اس پر کام کی رفتار اگر دھیمی رہی تو آنے والے دنوں میں پھر سے سارے دیشوں کو ایک جھٹ ہونا ہوگا سمجھوتا دو ہزار بیس سے لاغو ہوگا ایسے میں دنیا کے سامنی محض دھائی سال کا وقت رہ گیا ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ پیرو رپورٹ راجع سبھا ٹی وی پیریس سمجھوتا جو چنتا جتائی گئی اس پر دشکوں سے پریاورن ویدوں کے بیچ باتچیت ہوتی رہی ہے لیکن اب تک کوئی بھی قرار اپنے لکشے تک نہیں پہنچ پایا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پیریس سمیلن سے آج بھی زیادہ امیدیں ہیں دنیا میں لگاتار بڑھ رہے تاپان سے ہر ملک پریشان ہے کہیں بے موسم بارش اور پاک تو کہیں ہنپاک کہیں سوخہ اور آکار تو کہیں پکھتے کلیشیر ایسی تصویریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ چلوائیوں پریورتن اس سمیں دنیا کی بڑی سمسیاں میں سے ایک ہے اس پر بحث کوئی نئی نئی ہے دشکوں سے پوری دنیا میں اس پر کافی چرچہ ہو چکی ہے 2015 میں پریورتن دیوس پر سنید راشت میں اسے تھیم بنایا تھا یو این نے دھرتی کو بچانے کی تھیم چنکر دنیا کو آگاہ کیا کہ دھرتی ہے تو ہم ہیں جلوائیوں پریورتن کے چلتے پریوران بیدوں کے بیچ حاصل چلتہ دیکھی جا رہی ہے ٹیمپریچر ہی نہیں چینج ہو رہا ہے اس ٹیمپریچر کی وجہ سے دلی جیسی جگہ میں اگر ٹیمپریچر بڑھتا ہے آٹومیٹکلی کیا ہوگا لوگ جو ہیں اپنا ایسی جو ہیں جو منت اپریل میں شروع کرتے تھے وہ مارچ میں شروع کریں گے تو انرجی ڈیمانڈ بڑھ جائے گا جو ہم کراپس کرو کرتے ہیں وہ بیسکلی کسی ٹیمپریچر کے بیچ میں گرو کرتے ہیں کہ وہ کتنے ٹیمپریچر کو ویڈسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اگر وہ ٹیمپریچر مانچے ڈگری رائز کر جائیں گے تو آپ کے کراپ کا جو پیداور ہے اس میں فرق آ جائے گا بڑھتے ویشوک تاپمان کے خطرے کو دنیا نے محسوس کیا کچھ قدم بھی اٹھائے گئے 2015 میں پیریس میں 196 دیشوں نے مل کر اس دشاں میں مضبوط قدم اٹھانے پر سہمتی بنائی تیہ ہوا کی صدی کے انت تک ویشوک تاپمان کو دو ڈگری سیلسیس سے نیچے کی ستر پر لائے جائے گا اس کے بعد بھارت سمیں کئی دیشوں نے کاربن کٹوٹی کی گھوشنا کی سبھی دیشوں کو ایمپیکٹ کر رہا ہے ڈیولپ ڈیولپنگ سارے دیشوں کو ایمپیکٹ کر رہا ہے اس میں ہمارے جیسے ڈیولپنگ دیش جو ہیں انڈیا کی طرح اس میں ایمپیکٹ اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جلوائیو پریورتن سے اگری کلچر سیکٹر پر وارٹر سیکٹر پر جو ہمارے سائکلونز اور فلڈز کی فریکوینسی اور انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے ہیلتھ سیکٹر پر تو ہر ایک سیکٹر پر ایمپیکٹ ہوتا ہے ہاناکی چنطہ بھی برقرار ہے پیریس سمجھوتے سے پہلے بھی انترارشتری ستر پر کئی سمجھوتے ہوئے لیکن لکش سے ہم آج بھی دور کھڑے ہیں 1989 میں پہلا ویشو جلوائیو سمیلن ہوا 1988 میں سنیوکت راشتر میں جلوائیو پریورتن پر انترارشتری سامیتی کا گٹھن ہوا 1992 میں برازیل کے ریوڈی جینیرو میں پرتفی سمیلن ہوا اور اس میں کئی بندھوں پر 172 دیشوں کے بیچ ساجہ سہمتی بنی اس بیچ 1994 میں دو سال کی مشکت کے بعد جلوائیو پریورتن پر سنیوکت راشتر فریمورک کنونشن اسٹیتو میں آیا اور 1997 میں جاپان کے کیوٹو شہر میں بہت اہم قرار ہوا لیکن لمبی کھیشتان کے بعد 2005 میں جا کر پربھاوی ہو پایا 2009 میں کوپنہیگن میں اس دشاں میں بہت اہم قرار ہوا لیکن یہ بھی اسفل ثابت ہوا 2010 میں کانکون میں پھر سے کاربن اچھ سرجن کو لے کر سمجھوتا ہوا اور 2011 میں ٹربن میں سمجھوتا در سمجھوتا ہوتا گیا اور لکش سے ہماری دوری بنی رہی نہ کاربن کا اچھ سرجن سرکشت ستر تک کم ہوا اور نہ ہی ہماری چنتہ 2012 میں جب دوہا بیٹھک میں کیوٹو پروٹوکال میں سنشودھن کیا گیا تو یہ بات دھرائی گئی کہ 2020 تک ہم لکش کے قریب پہنچ جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی دو بیٹھکیں ہو چکی ہیں اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ ہے کہ ٹلتا ہی نہیں بار بار یہ لکش بنایا گیا کہ ہم تاپمان میں ہو رہی وردھی کو دو ڈگری سیلسیس تک روکیں گے بارتے تاپمان کا دنش ہر دیش کو جھیلنا پڑ رہا ہے سنیوکت راشتر کے مطابق جلوائیو پریورتن کی وجہ سے نہ صرف گرم ہوا کے تھپیڑے بڑھیں گے بلکہ شتابدی کے خاتمے تک سمودھ میں جلستر 82 سنٹی میٹر تک بڑھ جائے گا اور اس سے تٹیئے علاقے ڈوب سکتے ہیں ان سب کے باوجود وکسیت اور وکاش شیل دیشوں کے بیچ اس بات کو لے کر تکرار آج بھی جاری ہے کہ کیا دونوں سماندروں سے کاربن اُتھ سرچن میں کٹوٹی کریں گے پیورو ریپورٹ راجش سبھا ٹی وی دنیا کے دیش بیٹے دو دشکوں سے زیادہ سے پریعاورن کو بچانے کی کوشش کر رہی تھے حالانکہ پیریس سمجھوتے کو دنیا کے کئی دیش آدرش سمجھوتا نہیں مانتے لیکن چین سمیت سبھی دیشوں نے اس پر عمل پر پرتی بدھتا جتائی تھی بھارت نے بھی اسے پریعاورن کے لیے اہم بتایا تھا حالانکہ سمجھوتے سے بھارت کو ہونے والے نفع نقصان کا ملیانکن ہونا بھی باقی ہے فیلال مجھے انومتی دیں اور آپ دیکھیں یہ ریپورٹ سال 1995 میں برلن میں کانفرنس آف پارٹیز کی جب پہلی بیٹھک یعنی کہ سی او پی ون ہوئی تو دنیا کا زور پریعاورن دیکھیں پیریس میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وشو کا جو تاپمان ہے وہ ہم دو ڈگری سے آگے جانے نہیں دیں گے اور ہم ٹرائی کریں گے کہ ڈیڑھ ڈگری تک وشو کے تاپمان کو کنٹرول کریں اور اس میں ہر ایک دیشوں نے اپنا ایکشن پلان دیا تھا انڈیا نے بھی ایکشن پلان دیا تھا امریکہ نے بھی دیا تھا یورپ کے سارے دیشوں نے دیا تھا کہ کس طرح سے وہ کارمن کا اچھرجن کم کریں گے پیریس سمجھوتے میں بھارت کے لیے فائدوں کی بات کریں تو اس میں بھارت کو کئی بڑی خامیاں بھی ملی ہیں بھارت کچھ شبتوں کو سمجھوتے میں لاغو کرانا چاہتا ہے جنہیں سرو سمتی سے مان لیا گیا ان شبتوں میں ایکویٹی، سسٹینیبل لائف سٹائل، مدر آرٹھ اور سب سے اہم جلوائیو نیائے جیسی باتیں ہیں اس کے علاوہ پیریس سمجھوتے کے تحت اپنے حساب سے کارمن اچھرجن کم کریں گے ساتھ ہی کلائمیٹ فنڈ میں پیسہ دینا بھارت کے لیے انیواریے نہیں ہیں بھارت بھی اس جلوائیو سمجھوتے کے بلکل سمرتن میں ہے اور ہم چاہتے ہیں جو یہ جلوائیو سمجھوتا جو ہے اس کو لاغو کیا جائے اس کو قرار دیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے حالانکہ سمجھوتوں کی کچھ باتوں نے بھارت کو نراش بھی کیا بھارت کی مانگ تھی کہ کارمن اچھرجن کے لیے دیشوں کی الگ الگ جواب دے ہی تیہ ہو جانی چاہیے جو نہیں مانی گئی سمجھوتے کے تحت کارمن اچھرجن کی سمکشہ ہر پانچ سال پر ہوگی جبکہ بھارت نے دس سال کی مانگ رکھی تھی اس کے علاوہ بھارت جیسی اُبھرتی ارتھوگستہ کے لیے بے حد ضروری کوئلے پر آدھارت ارجہ کے لیے بھارت میں نویش کم ہونے کی آشنگ کا بن گئی اس کے علاوہ کلائمیٹ فنڈنگ کو لے کر پریبھاشا صاف نہیں ہو پائی بھارت کی تمام کوششوں کے باوجود سمجھوتے کے تحت لاؤز اینڈ ڈیمیج کلاؤز میں وکسیت دیش پیسہ دینے کے لیے بات یہ نہیں کیا جا سکے پوری دنیا میں جو گرین ہاؤس گیس امیشنز ہوتی ہیں اس میں 22 پرتیشت یوگدان چین کا ہے اس کے نیچے اگر لائیں تو اس کے نیچے ہے امریکہ جس کا کی 18 پرتیشت یوگدان ہے اور بھارت جو تیسرے نمبر پر آتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں تو ہمارا یوگدان کیول 4 پرتیشت ہے جانکاروں کا ایک طبقہ ہی سمجھوتے کو میڈ ان امریکہ بتاتا ہے ایتیہاسک ذمہ داری کی سنگیہ کو سمجھوتے سے ہٹانے کو امریکی دباو کے طور پر دیکھا گیا یہ سمجھوتہ 2021 سے پربھاوی ہوگا لیکن اس سے پہلے کے سالوں تک وکاسیل دیشوں کی جنتاؤں کو سمجھوتے میں جگہ نہیں دی گئی اب آشنکہ ہے کہ کیوٹو کی طرح امریکہ ایسے سمجھوتے سے بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ دیپک دوباحال راجسفہ ٹیوی دیپک 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 د